وہ رنگ جو دنیا کے کسی پرچم میں استعمال نہیں ہوا اس رنگ کو پرچموں میں استعمال کیوں نہیں کیا گیا دنیا کے بہت سے ممالک نے تخلیقی اناثر کو اپنے اپنے پرچموں میں شامل کیا ہے چاہے وہ چاند ستارہ ہو یا کسی چرن پرن کی تصویر مگر دنیا کے تمام ممالک جھنڈے اکھٹے کریں اور بغور دیکھیں تو ایک رنگ کی کمی نظر آئے گی اور وہ ہے جامنی رنگ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ماضی میں جامنی رنگ کا حصول آسان نہیں تھا جامنی رنگ کو دنیا کے رنگوں کا اہم ترین رنگ مانا جاتا تھا کیونکہ اسے سمندر کی سی پیوں سے کھرج کھرج کر حاصل کیا جاتا تھا یہ رنگ صرف انتہائی امیر لوگ خرید سکتے تھے اور تیسری صدی میں روم کے بادشاہ نے ملیکہ کو جامنی رنگ کی شال بنوانے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ وہ اسے خریدنے کے مالی ذرائع نہیں رکھتا تھا جامنی رنگ سونے کے مقابلے میں تین گناہ مہنگا تھا برطانیہ کی ملیکہ وکٹوریا نے جامنی رنگ کو شاہی خاندان کے علاوہ کسی کے لیے بھی ممنوع قرار دیا تھا کیونکہ یہ رنگ تمول اور بادشاہت کی نشانی تھا عوامی سطح پر یہ رنگ اٹھارہ سو چھپن میں ہی دسیاب ہونا شروع ہوا برطانوی کیمیادان ویلیم ہینری نے اس رنگ کا فارمولہ دریافت کیا تھا اور اب فیشن کی دنیا ان کی شکر گزار ہے سائنزان نے تو اس دریافت سے بہت زیادہ پیسہ کمایا مگر پھر آہستہ آہستہ عام ہونے سے یہ رنگ بیسویں صدی کے آغاز تک اپنی اہمیت کھو بیٹھا دنیا میں دو پرچم ایسے ہیں جن میں تھوڑا ہی صحیح مگر جامنی رنگ موجود ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم ملک ایسے ہیں جن کے یہ نشان بیسویں صدی کے بعد کے ہیں اس لیے یہ رنگ صرف ڈومینکا اور نکارا گوہ کے جھنڈوں کے علاوہ کسی اور ملک کے جھنڈے میں نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے